بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن آرمی پبلک سکول پشاور کے شہدہ کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے روز کی ٹیم کی طرف سے ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے ان شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم آپ کی ہوسٹ امارا ربانی اور میرے ساتھ موجود ہیں آسر صاحب اس لائف ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے آج ان شہدہ کے لیے جو معصوم بچے جو ہم سے بچھڑ گئے ایک سال پہلے ان کے لیے آج ہم صرف اور صرف یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ظلم کرنے آئے تھے انہوں نے کیا پایا یقیناً انہوں نے وہ پایا جو ان کا مقدر تھا کہتے ہیں کہ نہ ہم دریں گے بقا کے رستے میں چراغ ہم نے جلا دیئے ہوا کے رستے میں آج تقریب ہو رہی ہے اے پی اے سکول پشاور میں اور ہم سب یق جہدی کے ساتھ موجود ہیں ایک فورم پہ جہاں پہ شاید بہت ممکن نہیں تھا اتنی آسانی سے کہ ہم سب اکٹھے ہو سکتے لیکن ایک موقع ہمیں پھر دے دیا دشمن نے اکٹھے ہونے کا جو کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور پھر سے اسلام کو اس یق جہدی کو قومیت پرستی کو زندہ کر دیا دشمن نے اور کرنے وہ یقیناً اس کے خلاف کچھ آئے تھے ان بچوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے اور الٹا ہمیں ایک اور یق جہدی کی موٹیویشن اور تحریک دے کر چلے گئے بات کرتے ہیں اس بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آسف صاحب اور ہم پوری ٹرانس میشن میں اسی کے متعلق آج آپ سے بات چیت کریں گے کیا کہتے ہیں آسف صاحب آپ اس کے بعد ہمارا بہت شکریہ آپ کا باسوں بچوں کی اشادت کو تو اب اتنا یاد کریں وہ کم ہے لیکن مجھے اس بات کی اوپر تھوڑا سا میں ایک تعلیم کے طور پر بسینٹنگ نوٹ دوں گا کہ اگر ہم نے اپنے سو ڈیڑھ سو محصوم بچے شہید کرا کر ہی اکٹھا ہونا ہے تو پھر افسوس سے ہماری پریٹیکل لیڈرشپ کی اوپر نیاب نے فرمایا کہ آج سیاسی لیڈرشپ اکٹھی ہو گئی ہے وہاں پر اور دشمن نے ہمیں ایک موقع فراہم کر دیا ہے تو یہ تو پھر بہت بڑی قیمت ہے اگر ان سب کو اکٹھا بٹھانے کے لیے ہمیں اپنے سو دو سو بچے قربان کرنے پڑ رہے ہیں تو پھر تو ان کو زن بچہ سمیت کولو میں ڈال دیں سوال اور ہیں تھوڑے سے بچے شہید ہو گئے اس کے بعد لیڈرشپ نے کیا کیا یہ بڑی روایتی سی بات ہوگی اگر میں کہوں کہ ہماری لیڈرشپ نے کو بہت بڑا کمال کر دیا کیا کمال کر دیا اس واقعے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ حامدر شدگردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے پوری فورس کے ساتھ فوج نے اپنا کام کر دیا اور آپ کی لیڈرشپ ابھی یہ فیصلہ نہیں کر رہی کہ کراچی کے اندر ہم نے رینجرز کو توسیح دینی ہے نہ نہیں دینی اس شرمناک اقدام کو میں اس مقدس لہو کے اندر کیسے چھپا دوں اور وزیراعلا سندھ اور وزیراعظم سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ دیڑ سو بچہ وہاں شہید ہوا کراچی کے اندر لرز لاشے اٹھے اور معاولی آپ کو ابھی تک یہ پتا نہیں ہے کہ آپ نے رینجرز کو توسیح دینی ہے یا نہیں دینی اور وزیراعلا سندھ کہا تھا کہ کرپشن لیاکتری خان کے دور سے ہوئی تھی یعنی باپ کو گالیاں دے رہے ہو اپنے کرتود چھپانے کے لیے دوسری جو چیز بہت ضروری تھی وہ یہ تھا کہ جب آپ نے فوج سے کہا کہ آپ دشت گردی کے خلاف جنگ لڑو اور فوج نے وہ جنگ شروع کر دی آپ نے کہا پارلیمنٹ نے کہا تو یہ جنگ صرف بندوق اور توپ سے نہیں لڑی جاتی یہ ایک فکری ایشو تھا اور یہ فکری محاذ پہ لڑا جانا تھا اور اس کے لیے ایک انٹیلیکچول نیرٹیو کی ضرورت تھی وہ نیرٹیو صرف پارلیمنٹ دے سکتی تھی کیونکہ جو پھدکتا ہے پارلیمنٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری ڈومین ہے اس میں فلاں بات نہ کرے کور کمارڈرز کانفرنس نے صرف یہ کہا کہ ہم جو جنگ میں کام کر رہے ہیں اس میں کمپیٹربل ایکشنز کی ضرورت ہے تو پوری قومی اسمبلی نے اسمہ آسات سر پہ رکھ لیا کہ ہائے ہائے ہماری تو توہین ہو گئی کیا توہین ہوئی تھی بالکل درست ہے آپ کی پہلی بات جو تھی آپ نے کہا کہ کیا ہمیں دو سو تین سو بچہ شہید ہونے کے بعد احساس ہونا ہے کہ ہمیں یکجہتی پہ اور ایک فورم پہ اکٹھے ہونا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ کہا لیکن کیا کربلا کا واقعہ ہمیں یاد نہیں کیا ہمیں ایسے انسیڈنس یاد نہیں جن کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام بھی بہت تیزی سے پھیلا اور یکجہتی بھی بہت مضبوط ہو گئی ایسے واقعہ کا جہاں پہ نیگٹیو ایمپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یا ہمارے انسیٹیوشنز کو ایسے واقعات کی ضرورت ہے یکجہتی کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو یکجہتی سامنے آئی وہ کیا مو توڑ جواب نہیں دشمن کے مو پہ کیونکہ وہ تو یہ سوچ کی آیا تھا انسیٹیوشنز کو تباہ کر کے چھوڑے گا اور اس کے لیے اس نے مورال ڈاؤن کرنے کے لیے وہ دکھتی رگ جو بچے تھے اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو کیا یہ نہیں آپ دیکھ رہے کہ وہ اس دکھتی رگ کو ثابت نہیں کر سکا کہ یہ دکھتی رگ تھی یہ ایک اور چیز ہے اس پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں وہ آپ کو دبا نہیں سکا وہ آپ کو خسدہ نہیں کر سکا مورال پاکستانی قوم کا غیرمہ مولی طور پہ آئی ہے اتنی قربانیاں باکستانی قوم نے دی ہیں یہ اگر کسی اور ملک کو دینی پڑتی تو وہ آپ تک ہتھیار پھینک چکے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ چکی ہیں کہ جہاں امریکہ کا افغانستان میں فوجی مرتا ہے تو وہ روڈ پہ نکل آتے ہیں وہ وہاں پہ فرسٹریشن آ جاتی ہے لیکن حکومت کی اوپر تنقید تو ہمیں پھر بھی کرنی ہے دیکھیں میں فکری بیانیے کی بات کر رہا تھا and that's very important aspect آپ کو فوج فوج نہیں بھی یہی کہا تھا کہ کمپیٹیبل اقدامات کی ضرورت ہے جس کی اوپر حکومت اور سارے مچھر گئے کہ فوج نے یہ کیوں کہہ دیا کمپیٹیبل اقدامات کیا تھے وہ یہ تھا کہ فوج وہاں پہ لڑ رہی ہے آپ ملک کے اندر ایک ایسی فکری فضاء پیدا کر دیں کہ انتہاب بسندی ختم ہو جائے آپ ملک کے اندر نصاب کی اوپر غور کریں آپ ملک کے اندر غور کریں کہ مساجد میں کی ایسے خطبے تو نہیں جو آگ لگا رہے ہیں آپ اس لٹریچر کی اوپر توجہ دیں حکومت نے کوئی کام کیا ایک کام نہیں کیا اب فکری بیانیاں بھی سامنے آیا تو آئی ایس پی آر کے نغمے سے آیا کہ مجھے بدلہ لینے جانا ہے اور مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے علم کی بات کی آئی ایس پی آر نے لیکن پھر یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ آئی ایس پی آر تو کہہ رہی ہے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے لیکن حکومت کیا کہہ رہی ہے حکومت کیا رہی ہے کہ پڑھانا تو ہے لیکن پٹواریوں سے پڑھانا ہے فاطرہ کے ٹیچر اسلام آباد میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں تو میں پھر وہی کہوں گا کہ جو کام فوج کر رہی ہے اس کے ساتھ حکومت کمپیٹیبل اقدامات نہیں کرے گی تو بات نہیں بنے گی یہ کمپیٹیبل اقدامات کی بات کور کمانڈرز کانفرنس کرتے ہیں تو ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ انہوں نے کیوں کہا اب میں ایک طالب علم کے طور پر بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ ایک فکری بیانیاں بہت ضروری ہے اور وہ پارلیمنٹ سے آئے تاکہ وہ اجتبائی بیانیاں ہو بلکل ضرورت ہے سیول ملٹری ریلیشنز کو جس حد تک خراب کرنے کی بین الاقوامی قوتوں نے کوشش کی اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی اور اس واقعے کے بعد سیول ملٹری ریلیشنز جو تھے اور بیٹر ہوئے اور ایک فورم پہ آکے جمع ہو گئے لیکن دوسرے طرف آپ نے کہا کہ فکری بیانیاں جیسے کہتے ہیں کہ آئیڈلوجیکل نیریٹیف کچھ جاری ہونا چاہیے تھا جو ہم نے دیکھا کہ ہماری ملٹری کے طرف سے کافی حد تک کوششیں کی گئی آپ کا کہنا یہ ہے کافی نہیں ساری کوششیں ادھر سے ہوئیں پلٹی پیڈرشپ نے کیا کیا میں ورش کرتا ہوں کیا وزیر مذہبی امور نام کے ایک صاحب پائے جاتے ہیں جو اصل میں تو وزیر امور حج ہیں مذہبی امور سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے صرف ایک سٹاپ اٹھایا ملک کے اندر فکری بیانیاں دینے کے لیے یکجہتی کے لیے کہ اسلام آباد کے اندر ازانوں کے عقاد یقصان ہوں گے اب اگر آپ کی فکری صلاحیتیں اوست سے کم درجے کی ہیں اور یہ عالم ہے کہ آپ قوم کو ایک فکر پر لانے کے لیے ازانوں کے عقاد یقصان کر کے سمجھتے ہیں کہ معاملات حال ہو جائیں گے تو یہ وہ کمپیٹیبل اقدامات نہیں ہیں حکومت کو ایک ویژن کی ضرورت ہے اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے اس جنگ میں کوئی متبادل فکری ویژن نہیں دیا بلکل دوسرے شہد آپ کی بات اس حد تک بھی کہ ایک انسٹیوشن جیسے ہمارے ناظرین ہم سے اتفاق کریں گے کہ انسٹیوشن ملٹ بھی ایک انسٹیوشن ہے اور ایک انسٹیوشن سے ہم اگر یہ توقع کریں کہ وہ پورے ملک کی تقدیر بدل دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ پارلیمنٹ یعنی کہ جو الیکٹیڈ گرمنٹ ہے وہ اس کے لیے کوئی اقتماعت نہیں کرے گی آسف صاحب کی بات اس حد تک بھی درست ہے کہ فکری بیانیاں جسے ایڈالوجیکل نیرےٹیف کہتے ہیں اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کاؤنٹر نیرےٹیف بھی کہتے ہیں سوفٹ کاؤنٹر میئرز فور دا میلیٹنسی اس ساری دہشتگردی کے لیے ایک ایسے نیرےٹیف کے ضرورت ہے جو فکری بیانیاں کے طور پر سامنے آئے ہم نے دیکھ لیا ضرب اعظ کی شکل میں ہارڈ کاؤنٹر میئرز اب ہمیں ضرورت ہے سوفٹ کاؤنٹر میئرز کی کیونکہ جس بے دردی سے ان بچوں کو شہید کیا گیا وہ کسی ایسے فکر کے پیچھے نہیں تھا کہ جس کے پیچھے کوئی ایسے عوامل ہو جہاں پہ پیسہ لگا ہو یقیناً ایک بچے کے جسم سے جب بتیس گولیاں برامد ہوتی ہیں تو وہ کسی نے یقیناً پیسے کے زور پہ نہیں اس کے جسم میں ڈالی پیسے کے زور پہ تو صرف ایک گولی سے بھی بچے کی جان جا سکتی تھی بتیس گولیاں ایک جسم سے جب برامد ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے اس کو جسم میں ڈالنے والے انسان کی سوچ کے پیچھے کوئی ایسے عوامل کام کر رہے ہیں جو بہت ہی شدید ہیں ان عوامل کو زیر کرنے کے لیے اور ان کی نفی کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی جس کو بھی عاصف صاحب نے بھی کہا اور ہم بھی کہتے ہیں اور ہمارا ملٹر انسٹوشن بھی کہتا ہے سوفٹ کاؤنٹر میئرز اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کچھ باتیں ہم عاصف صاحب سے بھی سنیں گے اب وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں فاتا کی ڈیجرز اسلامباد کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس شگر مل مافیا کو دینے کے لیے چھ ارب روپیا ہے اور وہ چھ ارب روپیا بھی آپ نے قوم پہ چالیس ارب کا ٹیکس لگا کے حاصل کیا حنیف عباسی کی دم توڑتی سیاست کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کے پاس میٹروں کے اوپر برباد کرنے کے لیے پیسہ ہے لیکن وہ فاتا جہاں پہ پرابلم ہے جہاں پہ آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے وہاں پہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا خیال ہے کہ فوج دین سے ریکوست نہیں کی ہوگی کہ آپ یہ کام کریں اگر نغمہ آ سکتا ہے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تو انہیں توفیق کیوں نہیں ہو رہی کہ یہ فاتا کی ٹیچنگ اور فاتا کی الیوکیچن کیوں پر کوئی پیسہ لگائیں فاتا کے بچوں کو آپ کن حالات میں چھوڑ رہے ہیں اگر وہاں پہ آپ آپ ان کی فکری تہذیب نہیں کر رہے ہیں معاشرے کی جب تک آپ تہذیب نہیں کرتے وہ میچور نہیں ہوتا وہ کن حالات میں وہاں کے بچے ہیں ان کی اوپر تعلیم کے دروازے بند ہیں کال آپ کیسی ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد بن کے آئے ہیں آپ کو تعلیم کے اوپر فوکس کرنا ہے آپ وہ نہیں کر رہے ہیں دوسرے آپ کو پاکستان کے اندر لیٹریچر کے اوپر توجہ دینی ہے کون سا لیٹریچر آنکھ لگا رہا ہے پاکستان میں ابھی تک ہماری وزارت داخلہ نے ایک کتاب پر پبندی لگائی ہے اگر میں یہاں نام دلوں تو آنکھ لگ جائیں گی وہ اس بزرگ کی کتاب پر پبندی لگائی ہے جس کی کتاب پر پبندی لگانے سے پہلے دس دفعہ شرم آنی چاہیے اس سیکشن آفیسر کو جس نے یہ نوٹیفائی کیا ہے باتا علی حجویری کی کتاب پر پبندی لگا دیا اور جہاں پہ آگ زہر وجہ کیا ہے آپ کے سیکشن آفیسر کسی منسٹری کے نہ تو ویلری سرچ دے نہ وہ پڑھتے ہیں ہمیں کسی نے بتا دیا کہ یہ کتاب خراب ہے اس کو بہن کر دیا وزارہ کی حالت دیکھ لیں حکومت کی حالت دیکھ لیں علم اور تحقیق کو جب تک آپ پروموٹ نہیں کریں گے اپنی سوسائٹی کے اندر اور اس میں آپ کا میڈیا بھی شامل ہے آپ کا میڈیا صرف لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے ریٹنگ کے لیے پرانے زمانے میں کتے اور شیر لڑا کرتے تھے اب اس پر پابندی ہے مرغے لڑنے پر پابندی ہے وہ کام ہمارے ٹاک شوز کر رہے ہیں ایک تہذیب کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے ایک مقالمہ ہوا کرتا تھا یہ ہماری سوسائٹی کا حسن تھا آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ کوئی ذاتی جگڑے تک نہیں جانا چاہیے ہمارے ٹاک شوز میں پہلے دو منٹ کے بعد لڑائی شروع ہو جاتے ہیں لڑائی شروع نہ ہو انڈر میٹرک سٹاف پیچھے سے آپ کے کان میں کہتا ہے کہ لڑاؤ وہ مرغے نہیں ہیں کیونکہ لڑاؤ آپ تہذیب اور شاہستگی کے ساتھ مقالمہ کریں تو پھر سوسائٹی میں ٹالرنس اور گروہ کرتی ہے آپ پارلیمنٹ میں جو گفتگو ہوتی ہے کبھی سنے آ آپ چوراؤں پہ دیکھیں آپ مسجد کے خطبے دیکھیں آپ کا اختلاف بجائے آپ کو اختلاف بجائے لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ابھی کہ اس موقع پہ آج کا دن سولان دسمبر ہمارے لئے دو حوالوں سے بہت اہم ہیں اس کو سیاہ دور کہہ لیں سیاہ دن کہہ لیں جو بھی کہہ لیں لیکن ہمارے لئے یہ روشنی کی کرن لے کے آیا اس صورت میں کہ ہمیں وہ نیشنل ایکشن پلان جو شاید کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایک فورم پہ جمع ہو سکے وہ بھی ہمیں نظر آیا کہ سامنے ہوا سیول ملٹری ریلیشن خراب کرنے کے لئے پوری دنیا پاکستان میں اپنے لوگوں کو بھیجتی رہی ایلچی کی صورت میں لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیول ملٹری ریلیشن کافی عد تک پہتر ہوئے پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لئے بہت ضروری تھا ایڈوکیشن کی آپ نے بات کی کہ ایڈوکیشن جو تھی ہمارا ایکچل پلر ہی ایڈوکیشن ہے بینگے مسلم بینگے پاکستانی ہم یہ بات مانتے کیونکہ اکرا سے یہ دین شروع ہوا تھا اور جو ای ایس پی آر اور ملٹری کا ایک نیا ہم سانگ سن رہے ہیں آج آج کل میں اس کے لفظ بھی اسی طرح ہیں جس کی ہم بے سکر نکالیں تو وہ جہاد بل کلم بنتا ہے سب سے افضل ترین جہاد جہاد بن نفس اور اس کے بعد جہاد بل کلم آتا ہے اور یقینا یہ وہ جہاد ہے جس کی اس وقت میں ہمیں شدید ترین ضرورت ہے آپ نے کہا کہ ہمارے نساب کی طرف توجہ نہیں ہے فاتا کے تیچر سڑکوں پہ ہے ان کی طرف توجہ نہیں ہے تو آپ کی بات ہر صورت میں درست ہے لیکن ہم صرف یہ اس وقت کہہ رہے ہیں ہمیں جہاد بس سیف کی بھی ضرورت ہے یہ جو ایک نیا ٹرین ہے نا کہ جہاد بس سیف کو بلکل چھوڑ دی جہاد کیا ہے جہاد وہ ہے جو آپ کی فوج کر رہی ہے جہاد کو مس انٹرپرٹ کر کے اگر کوئی غروف ظلم کر رہا تو وہ جہاد نہیں ہے جہاد کی ڈیفنیشن کو واضح کرنے کی ضرورت ہے جہاد بس سیف فوج کر رہی ہے اب جہاد بلکلم جو ہے وہ اہل دانش کر لیں بلکل درست ہے جہاد بلکلم ایکچولی اہل دانش کا ہی کام ہے علماء کا ہی کام ہے لیکن اس کے لیے وہی بات جیسے ناظرین نے ہم سے تفاق کریں گے کہ گرمنٹ سٹیٹ کی جو سپورٹ ہے اس کے بغیر کوئی بھی پولیسیز ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے ان کے پولیسیز آرہ کانٹینیوز دسیئین میکنگ پروسس تو ایک کانٹینیوز تسلسل کے ساتھ ایک دسیئین میکنگ پروسس کو صرف اور صرف آپ جب ہی لے کے آگے جا سکتے ہیں جب گرمنٹ کے انسٹیوشنز آپ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہوں اور آپ کی جو الیکٹیو گرمنٹ ہے وہ بھی آپ کو ہر لمحے پر سپورٹ کر رہی ہو لیکن لفظی سپورٹ کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ہمیں کچھ پریکٹیکل ریالیٹیز کی ضرورت ہے جس سے ہم معاملے کو آگے بڑھا سکیں جہادبیس سیف کی ضرورت ہے یقینا ہماری ملٹری وہ کر رہی ہے لیکن جہادبیس کلم اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے لوگوں کے ذہنوں سے وہ خمار نکالنے کے لیے جو ایک طرح سے فکری بیانیاں بنا اور وجہ بنا اس کا جس نے اس واقعے کو جنم دیا آزر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس واقعے نے جہاں یقجہدی کو ایک نیا رخ دیا آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ ہمیں وہ ریاکشن ملا وہ پروٹیسٹ ملا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا فرانس کا واقعہ آپ نے یاد ہوگا آپ کو قریب حالیہ میں وہ واقعہ سامنے آیا فرانس میں کچھ لوگ جب مر جاتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے ہم کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا کے ایک جگہ پہ ان کے پروٹیسٹ کے سگنلز لگے ہوتے ہیں ان کے ٹیمپوز اور لوگوز لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہے اس فرانس میں جو کلنگز ہیں ہمارا خون اتنا سستا تھا کہ کوئی دنیا کو افسوس کرنا یاد نہیں تھا میں ارز کرتا ہوں لہو کو میرا خیال ہے کہ لہو میں دیکھنا چاہیے لہو انسان کا لہو ایک انسانیت کا قتل اس میں ہاں بلکہ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ مظلوم میرا ہے اور یہ مظلوم اس کا ہے تو میرا خیال میں یہ رائے تھوڑی سے بات صرف یہ آپ کا سوال بلکل ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ہمارا واقعی خون بہت سستا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کوئی اور مرجہ ہے ہم بھی چینلز پر بھی صرف یہ کہتے ہیں کہ بچیز مار گئے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مظلوم ڈرون حملوں میں مرے مظلوم پبلک سکول میں مرے مظلوم ملالا یوسف زی ہو مظلوم کوئی بھی ہو مظلوم فرانس کا ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور ساتھ دینے سے پہلے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مظلوم ہمارے گروہ کا ہے یا دوسرے گروہ کا ہے یا یہ ظالم ہمارے گروہ کا ہے ہمارے ہم پرابلم کیا ہو گیا ہے ہم نے ظلم کی ایک نئی تعریف کر لیے ہمارے ہم ظلم وہ نہیں جو کوئی ظلم کرتے ہیں ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم وہ ہم ظلم کی نسبت سے نہیں دیکھتے ہیں مظلوم اور ظالم کی نسبت سے دیکھتے ہیں نانچہ ایک گروہ وہ ہے جو آفیہ صدیقی کے اوپر ہونے والے ظلم کو ظلم سمجھتا ہے لیکن مختارہ مائی اور ملالہ پر ہونے والے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتا دوسرا گروہ وہ ہے جو ملالہ کی اوپر ہونے والے ظلم کو ظلم سمجھتا ہے لیکن واقعی صدیقی کے لیے آواز نہیں اٹھاتا یہ تقسیمہ میں ختم کرنی ہوگی ہمیں انسانیت کے لیے ایک انڈیجنس نیریٹیف کے ساتھ آنا ہوگا بچے ڈرون عملے میں شہید ہوں بچے آرنی پ تو وہ بن گئے ڈی پیز بن گئی تو فلسطین کی کیوں نہیں بنی تو عرب دنیا نے تو ما شاہ اللہ فیس بک پر ویسے ہی پہ بندی لگائی ہوئی ہے عرب دنیا کے فضائل پر میں کچھ اور بولا تو وہ پھر کام خراب ہو جائے گا یہ جدید تکنالوجی ہے جب آپ اس سے بھاگیں گے جب آپ لاؤڈ سپیکر کو مکبر و سوت کیا کہ حرام قرار دے دیں گے جب آپ تصویر کو حرام قرار دے دیں گے اور پھر آپ آپ کی پریس یہ جو یہ آپ آج ڈی پی بنا دیں پشاور کے بچوں کے دو ڈی پی بھی چل پڑے گی یہ جو حرام حلال ہے اس کو اس کو ڈیسائیڈ کرنے والے یہ جو کچھ چنندہ لوگ ہم نے لے لی ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے یہ جو فکری بیانیاں اس کو تبدیلی کی انتہائی ضرورت ہے اس کے لیے وہ کہتے ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت دلچسپ بات مشہور ہے کہ تیچر ان پریچر اور پور کریچر یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ جو استادزہ ہوتے ہیں یہ جو سوسائیٹی کو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ جو جہاد بالکلم کی بیس ہوتے ہیں علماء یہ جو مفتی حضرات ہوتے ہیں اور جو دانشور حضرات ہوتے ہیں سکول کالیج یونیورسٹیز میں پڑھانے والے پروفیسر لیکچرر اور ٹیچرز ہوتے ہیں یہ سوسائیٹی کو بناتے ہیں یہ جہاد بالکلم کرتے ہیں یہ لوگ آج کل جتنے نگلیکٹید ہیں جن پہ کوئی توجہ نہیں ہے کہاں سے کون سلیکٹ ہو کے آ جاتا ہے اور ہمارے بچے کا دماغ وہ بنا رہا ہوتا ہے یہ بات کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور اس کے اوپر سکروٹنی کی اشد ضرورت ہے میرا خیال اگر ہم فکری بیانیاں کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے علماء کو جو ہمیں فکری بیانیاں جاری کر دیتے اور حرام اور حلال کی تقسیم ہونے سے کھانا شروع کر دیتے اور ہمارے ٹیچر جو سکول کالج یونیورسٹی میں ایک نئی نسل کو جا کے آگے بڑھا رہے جس میں فیوچر جا کے سمال نہ ہوتا ہے ان سب کا دماغ بنانے والے یہ لوگ اگر بہت زیادہ سپیسیفک ہو کے چنے جائیں تو میرا خیال ہے یہ جہاد بالکلم جو ہے سکسیسفولی بہت کا قیمتی بات کیا آپ نے اس چیز کو اور آگے بڑھانا چاہیے جو آپ کے مارڈن تعلیمی دارے وہاں صبح کا آغاز تلاوت سے ہونا چاہیے اور جو آپ کے مدارس ہیں وہاں تلاوت کے بعد قومی ترانہ بھی ہونا چاہیے مدارس میں قومی ترانہ کیوں نہیں گایا جا سکتا ہماری قوم کے اسے ہیں نا ہمارے مدارس چودہ انگست کو پوری قوم سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے کسی مدرسے کی اوپر ہمیں جھنڈا نظر نہیں آیا کیوں نہیں آیا وہ کیوں اپنے آپ کو قوم سے الگ سمجھتے ہیں یا انہیں کیوں الگ کیا جا رہا ہے اب یہ گیپ بریج کرنے کی ضرورت ہے ملہ کو آپ لائیں نیشنلزم کی طرف اور جدید تعلیمی داروں کو آپ لائیں مذہب کی طرف تاکہ وہ جو بیچ کا ایک بیلسڈ اپینین وہ یہ ہوگا کہ تمام تعلیمی داروں میں تلاوت سے آغاز ہو کسی کی روشن خیالی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد علماء اور پیچر کو کیسے جوڑنا ہے یہ بات آپ کی بہت کام کی ہے کہ آپ کامل گراؤنڈز پہ جوڑیں گے لیکن اگر آپ کا منسٹر کہے کہ ہم دین ملہ پہ نہیں چھوڑ سکتے آئندہ ہم قرآن کے چالیس کے چالیس سے پارے خود پڑھائیں گے ناؤذر بللہ یا اعتداز جو ان کی اوپر بھی نہیں چھوڑ سکتے تو آپ آئیے اس کی طرف جو جس سے قرآن میں ہے نا کہ یا اہل القتاب جو تمہیں قومن باتیں مجھے بھول گیا ہے کہ اس قلمے کی طرف آئیے جو ہم میں اور آپ میں مشترک ہے جو چیزیں تمہارے میں مشترک ہیں ان کی طرف آئیے مسیحی بھائیوں سے کہا گیا اہل کتاب سے کہا گیا تو ہمارے درمیان پاکستان اور اسلام متفق ہے اسلام اور پاکستان ہمارے درمیان قدر مشترک ہیں جو مادرن ہیں وہ قرآن پاک کے تلاوت کریں کوئی ان کے موں کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا جو علماء حضرات ہیں یہ قومی ترانہ اپنے مدارس میں اور پاکستانی جھنڈا لگائیں کوئی اس میں دین کو خطرہ نہیں ہے یہ پاکستان قلمے کے نام پر بنا ہے ہمیں بیچ کا راہ نکالنا ہے آج بھی ہم جب قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے بہت اچھا احساس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو ہم سے جڑی ہوئی ہے ہماری شناخت کے طور پر اور اپنی شناخت وہ ہم خود ہی کھوتے جارے ہیں یہ کسی مذہبی مدارس میں ابھی تک ترانہ نہیں ہے اس کی اوپر فاکس کرنا ہے یہ آپ دیکھیں سات آر سال پہلے کی بات ہے مجھے اپنا وقت یاد ہے کہ سات آر سال پہلے جب میں سکول میں تھی ترانہ بھی ہوتا تھا تلاوت بھی ہوتی تھی نات بھی ہوتا یہ ابھی کچھ چار پہنس سالوں میں ایسا کوئی ریولوشن آیا ہے ہم فکری انتہا پسندی کا شکار ہو گئے ہیں اور اگر آپ مجھے اجازت دیں فکری انتہا پسندی کسی ہلیے کا نام نہیں ہے یعنی فکری انتہا پسندی یہ نہیں ہے کہ آپ نے داری رکھنی تو آپ انتہا پسند ہو گئے ایک مذہبی انتہا پسندی ہے جو قرآن و سنت کی وہ تعبیر کرنے پر تلی ہوئی ہے جو وہ ٹھیک سمجھتی میں بھی قرآن کا طالب ہوں میں نے بھی فکہ پڑی ہوئی ہے لیکن مجھے بھی حق ہے قرآن کی اس کا انٹرپروٹیشن کا لیکن ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ آثارٹی ہے اور کوئی اس پہ نہیں ایک یہ انتہا پسندی ہے ایک یہ انتہا پسندی ہے کہ وہاں پہ قرآن و سنت کا حوالہ ہی وہ کہتے ہیں کہ مت دو یہ دونوں انتہائیں ہمیں چھوڑنی ہیں ہمیں پاکستان کے معاملات کو مجھے اگر آپ اجازت دیں نہ سعودی عرب کی آنکھ سے دیکھنا ہے نہ ایران کی آنکھ سے دیکھنا ہے نہ امریکہ کی آنکھ سے دیکھنا ہے ہمیں پاکستان کے مسائل کو ایک انڈیجنس پاکستانی مربع وطن کے طور پر دیکھنا ہے اور ہمیں ایک انڈیجنس نیریٹیو کی ضرورت ہے بلکل درست ہے اور آپ کی اس بات کے ساتھ ایک اور بات بھی جوڑ دیتے ہیں جو ہمارے ایپی ایس کے شہدہ کے حوالے سے ہے کہ اس وطن کی مٹی کے بیج میں دم ہے اتنا تو کیا اکھاڑ پائے گا پیڑ کو زور لگا لے جتنا وہ بیجی تھے جو معصوم بچے تھے لیکن ان کا دم دیکھنے کے بعد آج کسی ایک آنکھ میں آپ نہ تو خوف پائیں گے اور نہ ہی شرم ساری کے وہ آنسو پائیں گے جو شاید پورے دنیا دیکھنا چاہتی تھی اس قوم کو ٹیرریزم ثابت کرنے کے بعد لیکن آن ثابت ہو گیا کہ یہ خود ٹیرریزم کا شکار ہیں ثابت ہو گیا کہ اس کے باوجود یہ دوبارہ کھڑے ہونا جانتے ہیں وہاں جہاں پہ ایک سولجر باہر کے ملک میں کسی میں ایک سولجر افغانستان میں اگر مر جاتا ہے تو وہاں پہ پوری کی پوری ان کی قوم سڑک پہ نکلا دیا ہمارا دو سو تین سو بچہ بھی شہید ہوتا ہے تو آج ہم عشقبار نہیں ہیں بلکہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم واپس کھڑے ہوئے ہیں آج اس سکول میں بچوں کی تعداد پہلے سے دگنی ہے وہاں پہ جہاں پہ خون بہا تھا لہو بہے تھے وہاں پہ جہاں پہ معصوم بچے ایسے خون میں لتھڑے پڑے تھے کہ دیکھنے والی ہر آنکھ عشقبار تھی یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ وہ نظریہ کون سا تھا جس نے ایک انسان کو ایک ایسا وحشی جانور بننے پہ مجبور کر دیا جس نے ایک معصوم گیارہ بارہ سال کے بچے کے جسم میں تیس باتیس چھبیس اور ستائیس گولیاں ڈال دیں وہ ایسا کون سا ذہن تھا جس نے اس کو یہ کرنے پہ مجبور کیا کون سا ذہن تھا وہ کون سی تعلیم تھی اور فکر تھی اس کے پیچھے اور کون تھا جس نے وہ فکر اس کے ذہن میں ڈالی جس نے وہ درندگی کرنے پہ اس کو مجبور کیا جس درندگی کی مثال شاید آج تک کہیں نہیں ملتی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں جینیوہ کو دیکھ لیں گے کسی بھی فیکٹ کو دیکھ لیں کسی بھی ایکٹ کو دیکھ لیں جنگوں کے اصول ہوتے ہیں تعلیمی دارے لائبریریز، ہاسپٹل، بچے، عورت ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا کسی نہتے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا لیکن یہ کون سی قوم آئی تھی جس نے نہ صرف نہتے پہ عورت پہ تعلیمی درس پہ مدرسے پہ لائبریری پہ اور بچے پہ ہر اس چیز پہ جس پہ جنگ میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا حملہ نہیں کیا جاتا اس پہ حملہ کیا یہ کون سی فکر تھی جو آئی تھی اس فکر کو ہم نے دو طریقے سے مسمار کرنا ہے اور یقینہ ہم کافیت تک کر بھی چکی ہیں ہارٹ کاؤنٹر میئرز جو آپریشن ضرب عزب کی صورت میں ہم نے کامیابی سے دیکھے دوسری صورت میں ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے سوفٹ کاؤنٹر میئرز کی صورت میں جو ابھی ہم نے بات بھی کی کلم کے ذریعے کلم کے ذریعے ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے ان کی نئی نسل کو ہم نے وہ نہیں کہنا جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہمارے بچوں کو گولیوں سے بھوننے والے وہ لوگ ہم نے ان کو جواب میں ان کے بچوں کو گولیوں سے بھون کر نہیں دکھانا کیونکہ جن کے ہاتھ میں بندوق تھی اور انہوں نے ہمارے بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا ان کے لفظوں میں اور وہ شہید ہیں یقیناً ان کے لفظوں میں قتل کر دیا انہوں نے ہمارے بچے کو اور اس کے بعد ہم ان میں سے نہیں جو ان کے بچوں کو جا کے قتل کریں گے ہم ان میں سے ہیں جو ان کو وہ سبق سکھائیں گے جس کے بعد ان کا وہی بچہ ان کو بتائے گا کہ بابا تم نے کسی کے بچے کو غلط مارا تھا ہم اس قوم میں سے ہیں جو بدلہ لینا جانتے ہیں لیکن ہم اصول و قوابط کے ساتھ بدلہ لینا جانتے ہیں آصف صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ نہیں ٹھیک ہے آپ نے بدلے کی بھی اب تو نئی تشریح کر دی گئی ہے کہ بدلہ علم کی دنیا میں ہوگا ذہن سازی کی دنیا میں ہوگا لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ تین فیصلے اور کرنے ہوگا ہمیں سب سے پہلا تو فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کم از کم دو برادر اسلامی و مالک سے یہ کہنا ہوگا کہ اپنے گندے کپڑے ہمارے سینے میں مت دوئیں درست ہے آپ کی لڑائی ہے اپنے گھر میں لڑی ہمارے ملک میں یہ انتہا پسندی دو برادر اسلامی و مالک کی مہربانی ہے یہ بات مان لیجئے درست ہے یہ وقت آگے ہے کہ مان لیجئے اس کے بعد ہمیں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی پاکستان کی محفات کو مدنظر رکھنا ہوں بلکل درست ہے جب آپ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں پاکستانی موقف لے کر آئیں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس ملک میں بعض لوگ میں دیکھتا ہوں وہ پاکستان سے زیادہ برادر اسلامی ممالک کے وفادار ہیں ایک ایران کا کچھ وفادار ہیں زیادہ اور کچھ سعودی عربیہ کے کچھ پاکستان سے زیادہ فانستان کے لیے پریشان ہیں اور ایک نئی خلائی مخلوق آئی ہے جو خود کو سیول سوسائیٹی کہتی ہے وہ پاکستان سے زیادہ امریکہ اور برطانیہ کے لیے پریشان ہیں چنانچہ یہ سیول سوسائیٹی روز پاکستانی فوج کو سینگوں پہ لے لیتی ہے اور اس اینگل سے بات کرتی ہے جو خالص اتن ڈکشن برطانیہ اور امریکہ کے مفادات کی ہمیں ان ساروں کو ٹھیک اکاموڈیٹ کریں ہر ایک ملک کے اپنے مفادات ہیں لیکن نیریٹیو پاکستان کا ہونا چاہیے جب تک آپ وہ جہدریٹ نہیں کریں گے یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں کامیابی سہم کنام کریں گے ہم یہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے اور دوسری آپ نے بھی بات کی جس کو آپ نے کہا کہ دو ملکوں یا پھر چار ملکوں ان کی پولیسیز کو فالو کرنا چھوڑیں آپ یہی کہنا چاہتے تھے دیکھیں جب آپ گلوبل ویلک میں چلتے ہیں تو آپ کو بہت ساری انسٹیننگز کرنی پڑتی ہیں لیکن آپ اپنے مفادات کا صرف خیال رکھیں بہت اوقات آپ کو کسی اور کی پولیسی پر چلنا پڑتا ہے اور بڑی دلچسپ باتیں لیکن اپنے مفادات کو مدد نظر رکھیں اور لمحہ فکریہ بھی دنیا میں ہوا کرتی ہے کپڑا لکھا بٹ نہیں مل رہا گا کپڑا لکھا کشمیری نہیں مل رہا گا مریم نواز کو یہ بنا دیا ان کے گھر کی بچی ہے اگر کسی اور پر اعتبار نہیں ہے اب اس حکومت کا تو یہی پرابلم ہے نا اچھے عدے پیانے کے لیے یا وہ بٹ صاحب ہوں یا وہ کشمیری ہوں آج میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا لیکن اس حکومت نے مایوس کیا ہے اور آپ نے کہا نا کہ ایک فورم پہ لاکے بٹھا دیا ان سب کو تو مرانہ مدودی جب سیاسی جماعت بنانے لگے تو انہوں نے غالبا ہمینہ حسن اصلاحی کو خط لکھا ہمینہ حسن اصلاحی صاحب میرے خیال ہے یہ نہیں بارال کسی بڑے بندے نے کسی بڑے بندے کو خط لکھا کہ میں ایک ایسا کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو ایک فورم پہ لاؤں اس نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے پاکستان ریلوی جو ہے وہ یہ کام بڑے عرصے سے کر رہی ہے تو ایک فورم پہ آنے کے لیے اسمبلی کا جو پی آئی ایر ٹکٹ کاؤنٹر ہے نا وہ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے یہ سارے لائن میں لگے ہوتی ہیں سستے ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سستے لاجز میں رہنے کے لیے بھی یہ لائن میں لگے ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بکنگ ہو جائے یہ ان کو ایک پیج پہ لانے کے لیے بچے قربان نہیں کروائے جا سکتے یہ بھلے ایک پیج پہ نہ آئیں لیکن ان کے اندر جو فکری صلائیتوں کا فقدان ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے اور فکری صلائیتوں کا فقدان ان سے زیادہ آپ کی میڈیا میں ہے میڈیا میں بہت بڑا چیلنج ہے میں نے میڈیا میں ایک خاتون کو دیکھا وہ ان شہدات میں سے ایک کے گھر گئی اور پیچھے سے نیوز روم میں بیٹھی ایک خاتون وہاں پہ کھڑی ایک خاتون سے پوچھ رہی ہے کہ لاش پڑی ہے اور اس کی ماں سے پوچھو کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے اس وقت وہ ماں گا لاغی سے جوتا اتار لیتی اور اس آزاد میڈیا کی خاطر توازو کرتی تو وہ حق بچانت تھی بدزوکی اور پھوڑپن کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے اور ہمارا میڈیا اس میں بہت آگے جلا گیا ہے ہمارے میڈیا کو سب سے پہلے اس کی طرف واپس لوٹنا ہے کہ قومی مفاد کیا ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا دیکھیں فوج جب مارشلالہ لگاتی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے آئے اور کریں گے فوج کو کوئی حق نہیں وہ مارشلالہ لگا ہے ڈکٹیٹر کو کوئی حق نہیں وہ حکومت کرے لیکن ڈکٹیٹر کا مارشلالہ ایک چیز ہے اور فوج بطور ادارہ ایک اور چیز ہے فوج بطور ادارہ کا احترام سب سے مقدم ہے بلکل درست ہے آج کل فیشن بن گیا ہے کہ آپ فوج کی مذہب کی اسلام کی تین چار فکروں میں توہین کر دو تو آپ لبرال رویشن خیال ہو بلکل درست ہے فوج تو رہے گی پاکستانی فوج پہ کسی کو تکلیف ہے تو پھر انڈیا کی فوج آ جائے گی فوجیں قوم میں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی بھی امیت ہے میڈیا کی بھی امیت ہے عدلیہ کی بھی امیت ہے سلاح الدین ایوبی نے کہا جا کہ کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی فوج کو تو پھر یہ رینجرز میں کیا ہو رہا ہے رینجرز کا ایشو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے ڈاکٹر آسین کے دن پہ پاؤں آیا تو چیخیں نکل گئی ہیں یہ شاید بیٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ ایک اور ایسا واقعہ ایک اور ایسا واقعہ ہو میں تو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جتنے ایک مجھے تجربہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان اور چیف منسٹر سندھ رینجرز کو بے توقید کرنے کی ایشو پر سیم پیج پر ہی نہیں سیم لائن پر بھی ہیں صرف چودری نصار ہے آج کے دن ان شہدہ کی برکت تو یہ شہدہ کی برکت اس خون کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ دہشتگردی کے خلاف اگر کسی کام حکومت پیچھے اٹھے تو اس پر تنقید کریں یہ اس معصوم خون کا تقاضی ہے رینجرز کو کیوں نہیں اختیارات دیئے جار دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لئے اس خون کی برکت کے توسط سے ہم اس چینل کے توسط سے یہ شور کرا سکتے ہیں کہ اس چیز کو ہم یقین دہانی کروا بلکہ ان کو آج رینجرز کو توسید دے دینی چاہیے یہ آج کا سٹیپ ہونا چاہیے کہ کراچی میں ہونے والے حالات کو رینجرز ہمالے گی جو توسین کے اختیارات میں ہونی ہے وہ ان کو ملنی چاہیے نہ کہ کسی ایک اور ایسے واقعہ کا انتظار کیا جائے اس کے بعد پھر کسی فورم پہ جمع اور پھر رینجرز کو اختیارات دیے جائیں تو پھر یقین ہے آپ کی بات وہ پہلی والی بلکل حق بجانے بہت کہ تمہیں پھر دو سو بچوں کے خون کے بعد یاد آیا کہ ہمیں یق جہتی دکھانے چاہیے بلکل دوستے آپ نے بھی ایک بات کی بیچ میں کہ ایک عورت سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے اپنے شہید بچے کے لئے شاید بحیثیت خاتون میں محسوس کر سکتی ہوں یا شاید یہ ایک لمحہ فکریہ ہے محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک ماں سے یہ پوچھا جائے جب اس کے سامنے خون میں لتھلاوہ بچہ پلا گا دیکھیں میڈیا کی کوئی ایتھکس ہوتی ہیں ماں لاش کی اوپر بیٹھی ہے لیکن اب تو ایسے ناتراشیدہ قسم کے لوگ آگئے ہیں جنہیں صرف ریٹنگ چاہیے ہیں علمی پس منظر نہیں ہیں ان کے مزاج کی تحزیب نفس کوئی نہیں ہے کچھ نسابی اور کچھ ہم نسابی سرگرمیوں کی بنیاد تھے وہ میٹر پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ایسی کئی باتیں ایک بچہ ایک باپ میں نے دیکھا اس نے ٹوکری میں اپنے بچے کو لیا ہوئے سلاب کے دنوں میں اگست کے دن تھے تو ایک خاتون ریپورٹر اس سے پوچھتی ہے اب میں اس کا انداز کافی نہیں کرتا خاصا مزا کا خیز تھا جس طرح اس نے پوچھا تھا کہ چودہ اگست ہے آپ کو قومی طرح نہ آتا ہے جس کا گھر ڈوب گیا جو اپنے بچے کو ٹوکری میں لے کے آ رہا ہے اور چمک چھلو تم اسے قومی طرح نہ سنتی ہو تو کوئی شرم ہونی چاہیے نا میڈیا کے شر سے ربی صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ بدترین طب کا وہ ہے جس کی عزت لوگ اس کے شر کے در سے کریں آپ کو اور ہمیں کوئی کیوں نہیں ٹوکتا شہصدانوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ آپ کو ہمیں ٹوکیں روز ان کی ہم پگڑی اچھال دیں مقالمہ تہذیب اور شہصدقی کے ساتھ ہونا چاہیے پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے خبر ذمہ داری کے ساتھ دینی چاہیے کوئی ذات پر اخلاق ہونا چاہیے جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے روز نیوز کے اوپر اور کوئی ایٹیکیٹس ہونے چاہیے ماں سے آپ پوچھ رہے ہو کہ لاش سامنے پڑی ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہو بلکل درست ہے آپ کی بات ہو یہ ساری باتیں ہیں خبریں پڑھنے کا سٹائل دیکھیں آپ کیلئے نا سوسائیٹی کے اندر جب ہم نیریٹیو کی بات کرتے ہیں تو نیریٹیو میں ٹھہراؤ تحمل اور ابردباری ہوتی ہیں ہمارے ہاں چار آنے کی خبر ہوتی ہیں خبر سنانے والے کا بھی سانس پھولا ہوتا ہے اور بیپردینے والے کا بلکل درست ہے تو بھائی آپ ٹھہر کے پڑھ لو سوسائیٹی میں حیجان مت پیدا کرو حیجان مسجد میں مولوی پیدا کرے یا یہاں بیٹھے ہوئے ہاں مینکرز پیدا کرے یا نیوز کاسٹر پیدا کرے یا کوئی بھی کرے وہ ایک ہی بات ہے ٹھہراؤ اور تحمل سے بھی خبریں پڑھی جا سکتی ہیں ٹھہراؤ اور تحمل سے بھی خطبیں دیے جا سکتے ہیں اور قومی سملی میں بھی بات ہو سکتی ہے یہ چیزیں نہیں روکیں گے تو انتیاب پسندی روائیوں میں سے نہیں روکیں گے آپ کی بات جو تھی ہے بلکہ ہم ناظرین سے ساتھ ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جو چیز ہم نے ابھی ڈسکس کی اس کا دوسرا نام فورت جنریشن آف وارفیر ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں ایک بہت بڑے ملٹری کے سٹرٹیجس نے کہا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جہاں پہ ساری کی ساری افواج کا کام دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور ایک اور نئی سٹرٹیجی کی ضرورت پڑے گی جس کو اس نے اپنے لفظوں میں کہا تھا فورت جنریشن آف وارفیر جسے آج میڈیا پرسیو کر رہا ہے یعنی کہ یہ وہ فورم ہے جس کے تھروں ہم اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں لیکن یقیناً یہ فورم بھی جہاد بل کلم کی ڈومین میں آتا ہے اس میں بھی پڑے لکھی لوگوں کی ضرورت ہے اور پڑے لکھی لوگوں کی ضرورت اس میڈیم میں بھی ہے پلٹیکل میڈیم میں بھی ہے اور ہمارے تمام مدرستوں میں بھی اور یونیورسٹی اور کالوجز میں بھی ہے اور اسی کے تھروں ہم لڑ سکتے ہیں وہ جنگ جسے جہاد بل کلم کہا گیا ہے ایک لائیو کول ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں آسم بشیر فیصلہ بات سے بات کر رہا ہوں جی آسم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آج کے دن کے حوالے سے میں آسم محمود صاحب جو بیکنے ہیں نا ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے جو میڈیا ہے نا ان کا بھی بیلنس ہونا چاہیے جی بلکل درست ہے وہ جی سے وہ کرتے ہیں نا بریکنگ نیوز شون کر کے آتا ہے جیسے کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں جی بلکل یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی امان سے ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ یہ چارہ نے کہتے ہیں وہ آنے کی بھی بات نہیں ہوتی جیسے وہ ایسے بیش کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا جی بلکل درست ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میڈیا کے اوپر آج میڈیا کے بارے میں بھی تنقید ہو رہی ہے اور یہ میرا کہنا دیموکرسی کی سب سے خوبصورت شکل ہے کہ ان فورمز کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے جن فورمز کے اوپر تنقید کرنے سے لوگ پہلے درہ کرتے تھے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں انہوں نے بات کی اور بڑی اچھے طریقے سے بات کی کہ شاید یہ لوگ سمجھ جائیں جی بلکل درست اور آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سکولہ دسمبر ہمارے لیے دو حوالوں سے بہت ہی اہم ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہ ان بچوں نے قربانییں دے کرنا ہماری جذبے کو پورا منطق کیا ہے کہ ہم اپنے بطن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ قوم ایسی ہے بلکل درست ہے اور ہم واپس جاگنا بھی جانتے ہیں اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں مار سکتا ہے ہمارے جذبے کو تو وہ ممکن نہیں ہے شاید وقتی طور پر کوئی ہمارے جذبے کو کمزور کر سکتا ہوگا لیکن یہ ممکن نہیں ہے بلکل درست ہے ہمارے بچے بچے انشاءاللہ ان سے نبرنا جانتے ہیں بلکل درست ہے ہمارا بچہ بھی ان سے نبرنا جانتا ہے حاسم صاحب بہت شکریہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ان ماہوں کو بھی سلیوٹ ہے جن ماہوں نے ان بچوں کو کھو دیا اس کے بعد واپس اسی دم سے کھڑی ہوئی ہے بحیثیت خاتون بحیثیت عوام بحیثیت پاکستانی بحیثیت مسلمان ان کو سلیوٹ ہے اور یہ شاید درد اور زیادہ شدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچہ ایک لمحے کو اگر محسوس کریں کہ جو ہمارے سامنے اور اس کے جسم پہ درجن و گولیاں ہیں وہ معصوم جسم جو صرف محض ایک گولی سے بھی ختم ہو سکتا تھا اس کو درجن و گولیاں ماری گئی اور کئی ایسے واقعات بھی ہمیں بعد میں سننے کو ملے گئے کچھ ایسے بچے جن میں جان شاید باقی تھی لیکن ان کی ذرا سی جنبش کے بعد ان ظالمین و گولیوں کی پھر سے بوچھاڑ کر دی اور ایسی اندہ دن بوچھاڑ کی کہ وہ آخری دم بھی ان کی نکل گئی اس چیز کو دیکھنے کے بعد یقیناً ہر وہ انسان جس میں تھوڑی سی انسانیت باقی ہوگی وہ دل سے ضرور رویا ہوگا ہم سلیوٹ کرتے ہیں ہر اس شہید کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں ہر اس ماں کو جو آج سابر ہے جو آج پھر سے اپنے بچے کو سکول بھیج رہی ہے کہ خوف صدا ہو کر کہیں باہر کے ملکوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے اسی شہر میں انہی سکولوں میں اپنے بچوں کو پھر سے بھیج رہی ہے سلیوٹ ہے ان سب لوگوں کو اور سلیوٹ ہے پاک آرمی کو اور آج اس میڈیم پہ ہم جہاں کچھ تمقید کا سامنا کر رہے ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بحیثیت میڈیا پرسنز کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت عوام ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان یقیناً اس تفرقی کی فضاء کو جس نے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجوڑ دیا یہ تفرقی کی فضاء جس نے بانٹ کے رکھ دیا ہے یہ فضاء اور ہوا کہاں سے آ رہی ہے اس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی کہ جن ممالک سے بھی آ رہی ہے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر یک جہدی پائدہ کرنی ہے نہ کہ ان ہواں اور فضاؤں کو نینا نواری یک جہدی کو کہیں ادھر ادھر بکھیر دیا ہے ان کو فالو کرنا ہے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نے کہا تھا ایک قوم ایسی تم میں سے اُبرے گی جو اسلام کو اس طرح سے فالو کرے گی کہ تم کو لگے گا کہ شاید یہ تم سے زیادہ بہتر اسلام کو جانتی ہے لیکن در حقیقت اسلام اور قرآن ان کی حلقوں سے نیچے نہیں اُترا ہوگا یقیناً یہ اُنچے پہنچے کر کے اور بے شمار اپیرنٹ اسلام کا نام لیوا لوگ جو بندوق تھام کے ہمارے سکولوں اور کالجیوں اور سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں یہ اُنی نیسے ہیں ایک لائیب کالر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں میرا بھی تعلق میڈیا سے ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گا میں کس میڈیا سے جی پلیز اپنا سوال بتائیے کوئی کمنٹس بتائیے امبود صاحب کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں ایسے اینکر جو ہے وہ ہونے چاہیے اور ایسے اچھے لوگ ہونے چاہیے جو میڈیا پہ بھی تنقیب کریں آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور دوسری بات ایک اور تھوڑا سا کہوں گا کہ روز نیو چینل جو ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور خود کو بہت زیادہ اپلایا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہم بار بار اپسے پوچھنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہماری قوم جو ہے وہ ساری دن سیلیبریٹ کر رہی ہے اور ہم تمام شہدہ کے پیرنٹس انہوں لوگوں کے ساتھ ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے جی آسف صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کچھ آج کے دن کو ہم نے آج اس حوالے سے بھی دیکھ لیا کہ تفرقے نے بھی بہت سے ایسے فکری بیانات تفرقہ میں سمجھتا ہوں قوم میں نہیں ہے تفرقہ کچھ ان سٹیک آلڈرز میں ہے جن کی روزی روٹی تفرقے کی اوپر چل رہی ہے قوم میں لائیت ہو جا رہا ہے میں وہی ارس کر رہا ہوں یا تفرقہ ان اہل دانش میں ہے جن کی فکری روزی روٹی اس فکرے کی اوپر چل رہی ہے یا اس مولوی میں ہے یا اس اہل دانش میں ہے یا چند ان سیول سوسائٹی کے لوگوں میں ہے جو نفرتیں پیدا کر کے جن کو باہر سے ریال آتے ہیں یا باہر سے ڈالر آتے ہیں قوم تو مل کے رہ رہی ہیں شیعہ سنی وہابی بریلوی سب حافظ میں مل کے رہ رہ ہیں مسیحی بھائی ہمارے ساتھ مل کے رہ رہ ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ سماج کے اندر آپ کو کوئی ایسی چیز ملی ہو یہ وہ جو سٹیک آلڈرز جنہوں نے وہ بنا لی ہیں فرنچائزز بنا لی ہیں مذہب کی انجیوز کی یہ جو فرنچائزز بنا لی ہیں یہ جو مذہب کی فرنچائزز ہیں یہاں سے آکے صرف مذہب کی نہیں ہر تیرے کی فرنچائزز ہیں لیکن مذہب کی فرنچائزز بارے آئے پائی جا رہی ہیں ایک آسکال لائیف وال ہے ہمارے ساتھ اس کے بعد واپس آتے ہیں جی اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی مومن ننیف سن سے بات کر رہا ہوں دادو سن سے جی حنیف صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں پہلے تو میں ان شہید بچوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں اور ان کے والدین کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جی بہت شکریہ اور ان کی وجہ سے جو پاکستان کا نام روشن ہوا ان کی شہادت کی وجہ سے بچوں کی جی بہت شکریہ کہ ہم وہ زندہ قوم ہیں جو اپنے ملک کو اور قوم کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ اور میں پاک فوج کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہیں ان کا بدلہ ان دہشتگردوں سے لیا ہے بلکل درستہ اور ہمارے سندھ کے لوگ بھی ان بچوں کو بہت زیاد کرتے ہیں ہمارے آنکھوں میں اب بھی آسوں ہیں ان کے لیے بلکل درستہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بدلہ ہے وہ اب ہمیں کلم کے ذریعے بھی لینا چاہیے جی بلکل اور میں نے اپنا جو پرائیوٹ سکول ہے ان شہدہ کے نام کر دیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حنیف صاحب سندھ سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے یہ دیکھیں لوگوں میں کس قسم کی جذبیں ہیں میں نے وہی کہا کہ لوگوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہے لوگ ملالا یوسف زی کے لیے بھی اسی طرح پریشان تھے لوگ آفیا صدیقی کے لیے بھی اسی طرح پریشان تھے لوگ ڈرون میں مارے جانے والے معصوموں کے لیے بھی اسی طرح پریشان تھے لوگ ان معصوم شہیدوں کے لیے بھی اسی طرح پریشان ہیں لوگوں نے فرانس کا دکھ بھی اسی طرح محسوس کیا اور لوگ جسٹ ان ٹوڑو کے آج کیوں تعریف کر رہے ہیں اس کی ہمینزم کی بنیاد پر تعریف کر رہے ہیں میرے تو دل سے دعا لکھلتی ہے کہ کوئی آسائیہ میں وزیراعظم مل جائے اچھا آپ نے لگتا بحیثیت پاکستانی یہ بات نہیں کر رہی ہوں میں آپ کو نہیں لگتا ہمارے لوگ بحیثیت انسان بڑے معصوم لوگ ہیں کہیں اور مرتا ہے تو یہ بیسی آنسوب آتے ہیں اپنا مرتا ہے تو آنسوب آتے ہیں صبر اپنے پر کر لیتے ہیں کوئی نہیں روتا ان کے مرنے والوں پر تو نہیں شکوا کرتے یہ معصومیات ہے یا پھر ان کو عدد پڑ گی ہے ظلم سینے کی کیا بات ہے یہ یہ دونوں چیزیں ہیں ایک تو ہماری قوم یہ کوئی روایتی لفظ نہیں ہے کہ ہماری قوم بہت بہترین قوم ہے یہ کوئی روایتی فکرہ نہیں ہے خامخہ کا بوسٹ کرنے کے لیے کہ میں کوئی وزارات اطلاع کا منشی ہوں جو میں ایسے واقعات کے اوپر وزیراعظم کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیان جاری ہو جاتا ہے وہ سویا ہو ہوتا ہے بیچارہ در سے بیان جاری ہو جاتا ہے قومی دن کے اوپر یہ واقعی اس کے معنی ہی پی یہ ہی ہے یہ جو لفظ ہے کہ پاکستانی قوم is the best یہ اس میں بامسمہ ہیں جتنے ظلم ان کے اوپر ہوئے انہوں نے برداشت کی جتنے ٹیکس لگا لگا کے ان کا ستیان آسکہ انہوں نے طولریٹ کیا جتنا ان کو مذہب اور وطن کے نام پہ دھوکہ دیا گیا یہ پھر بھی اپنی کمیٹمنٹ کے اوپر قائم ہیں جب بھی کسی جنون کال کے اوپر ان کو بنایا گیا یہ کھڑے ہوئے یہ نواز شریف کی کرز وطار و ملک سمار و سکین پہ بھی کھڑے ہوئے یہ افتخار چودری کی موومنٹ کے اوپر بھی کھڑے ہوئے یہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر شوکت خانم پہ بھی کھڑے ہوئے دنیا میں ایوریج پر کیپٹا انکم سب سے زیادہ خرات پاکستانی سوسائٹی دے رہی ہے ہیومنزم ان میں سب سے زیادہ ہے لبرل بھی پاکستانی سوسائٹی سب سے زیادہ ہے نہیں ہماری بھی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہم کہیں تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ایک امریکن ریسرچ ہے آپ یہ کہہ لیں کہ گیٹ اپ سروے کی نہیں ہے ہماری سے کوئی پرابلم نہیں ہے جب کسی ایسے ادارے کی اگر ہم کہیں کہ جانب دار ہو گئے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے ایک اولہ ہے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں فقیرو سین بور رہا ہوں جو ملتان سے جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے آپ میں ان بچوں کے والدین سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جی بہت شکریہ اور دوسرا جو آپ فرما رہی تھی کہ اس ملک میں در تین کا اقساب ہو جائے کہنا میڈیا سیاست دان اور یہ مولوی جی تم ملک میں بنا کر جی بلکل درست ہے بلکل درست ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ملتان سے لوگوں کو سمجھا رہی ہے بات دیکھیں میڈیا کے بارے میں میری ارس سنیے میڈیا کے بارے میں بات کرنے کے لیے لوگوں کے پاس فورم کوئی نہیں ہے آج آپ نے تھوڑی دیر کے لیے فورم دیا آپ نے لوگ تنگا چکے ہیں آپ سے اب ایک گزارش ہے میں پہلے بھی میڈیا کے ملکان سے کرتا ہوں آج پھر کر رہا ہوں جو کوئی بھی دیکھ رہا ہوں سوڑا ہیام ہے یارانِ نبتہ دان کے لیے ادارتی صفیق کا آدھا حصہ کارین کے لیے مختص کریں بلکل دیکھیں انہیں کسی رائٹر کی کسی بات سے اتفاق نہ ہو تو وہ سوال کرے اور وہ پابند ہو اس کا جواب دیں نہیں چینلز ایک پروگرام ہفتے میں لازمی رکھیں کہ انکرز نے اگر کوئی چولی ماری دیا ہے یا کوئی غلط بات کر دیا ہے یا زہر اگل دیا ہے یا میرٹ سے بلو بات دیا ہے لوگ پوچھیں اور وہ اس کو جواب بھی دیں اب یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے باشن دیں کے چلے جائیں یا کالم نکھنے والے نے اردو کی پھر آپ کو پتا ہے اردو ساہود کا مایار بھی ماشاء اللہ کیا ہے اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے آپ کا سننے والا مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے میرے پڑھنے والا مجھ سے کوششن کرنے کا حق رکھتا ہے کہ فلاں واقعہ تم نے غلط کیوں کوئی بڑا ایک دلچسپ لفظ یوز ہوتا تھا میڈیا کے لئے شاید ابھی بھی یوز ہوتا ہے کہ یہ مادر پدر ازاد میڈیا جس میں کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوتی ہم کچھ زیادہ ہی ہوگیا اتنا برے بھی ہم نہیں ہیں یہ وہ لفظ ہے جو میڈیا کے لئے استعمال ہوتا رہا تھا اب کچھ جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں میڈیا نے بورڈ ڈیلیور کیا ہے کچھ چیزیں جو بہتر ہوئی ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے وہ فورم دیا ہے کہ یہاں پہ اپنے ہی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور مہیا کر رہے ہیں فورم کہ آئیے جی ہم پہ بھی تنقید کیجئے لیکن اوور آل بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں میڈیا نے لوگوں کو بولنے اور سوال کرنے کی عرق ڈال دیا ہے اب اب سوال کرتے ہیں تو اسے بہتر ہی تھی یہ جو ہم تنقید کر رہے ہیں بچے میں بھی اگر آپ نے طاقت میں بھی ہے کہ تم سوال کرو تو وہ سیلف اسٹین کھوڑ دیتا ہے یہ جو ہم تنقید کر رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جزیات کی تنقید میڈیا کا بطور اجتماعی وجود خیر کی علامت ہے اس ملک کے اندر ہماری چھوٹی تنقید ہے مثلا یہ کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آج اتوار ہے تو وہ بھی ٹکر سے لے گا کہ سب سے پہلے ہم نے خبر دیا کہ آج اتوار ہے بھائی آج ہے ہی اتوار بلکل نہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی آپ نے کہا نا اتوار والی اب یہ دیکھیں یہ وہ میڈیم ہے جہاں پہ آپ کو لاکھوں کروڑوں بلکہ شاید پوری دنیا سیٹلائٹ کی ویسے آپ کو دیکھ رہی ہے اس میڈیم پہ آپ یہ یوزلس کسن کی چیزوں میں اپنے منٹس اور ٹائمز ویسٹ کریں گے اچھ میڈیا سے ایک اور مجھا یاد آیا میں کتا کلامی کر رہا ہوں پیسٹ کی جنگ ہوئی تو نغمے نور جہاں نے دیئے میڈیا نے دیئے نور جہاں آتی تھی وہاں بیٹھ کے لوگ نغمے لکھتے تھے وہ بغیر ریئرسل کے گادیا کرتے تھے اب بھی جنگ ہو رہی ہیں ہمارے بچے شہید ہو رہی ہیں میڈیا کو شرم نہیں آنی چاہیے پہلا نغمہ بھی آئی ایس پی آر دے رہا ہے دوسرا نغمہ بھی آئی ایس پی آر دے رہا ہے میڈیا کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس وار کے اندر یہ تمہیں بتاتے ہو کہ بھارت کا تیسرے درجہ کا فلاں اداکار مر گیا فلاں کا فلاں سے بریک اپ ہو گیا فلاں انین اداکارہ نے یہ کر لیا شاہرو خان کی نقصیر پھوٹ گئی اس کا آمر خان کا گھٹنا ٹوٹ گیا لیکن اس وار میں میڈیا کا کنٹریبیوشن کیا ہے لیکن کچھ چلائنے ہیں جو میں نے شاہ کی صورت میں لکھی ہیں انننے چہزا کے نام جو کہ آج ہمارے ساتھ لیں گے جی بتائیے پلیس اے نننے شہیدو خون میں نہا گئے تم اے نننے شہیدو خون میں نہا گئے تم مٹی میں چھپ کر بیچا گئے تم اے نننے شہیدو خون میں نہا گئے تم مٹی میں چھپ کر بیچا گئے تم تم زندہ ہو سن رہے ہو ہمیں پھر سے ایک قوم بنا گئے تم بہادری کی وہ مثال قائم کر دی بہادری کی وہ مثال قائم کر دی لہو لہو ہو کر بھی مسکرہ دیے تم بہت شکریہ حسنین بہت شکریہ آپ کے ان اشار پہنچ گئے ہیں ہر ایک انسان کی طرف ہر پاکستانی کی طرف ہر ماں کی طرف بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور یہ خوبصورت اشار ہم سے شیئر کرنے کے لیے حسنین راول پنگی سے ہمارے ساتھ تھے یہ لوگ جو ہیں کبھی نہیں بھولنے دیں گے اور نہ ہی ہم ان کو بھولنے دیں گے یہاں پہ میڈیا کا پھر سے وہ جو آپ پہ بھی بات کر رہے تھے کہ میڈیا نے کیا کیا کوئی ایسی چیز موٹیویشن پہنی کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی فورس کی موٹیویشن کرنی چاہیے تھی وہ بھی ماں کے بیٹے ہیں ان کی ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہماری کرنی چاہیے میڈیا کو سب سے پہلے شرمانی چاہیے اگر کو باقی بچ گئی ہے تو وہ بھی ماں کے بیٹے ہیں جو وہاں جا کے شہید ہو رہے ہیں وہ کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوج کا سولجر جو جا کے شہید ہو تھا پچیس ہزار روپے کے لیے یہاں کی ایک بڑی پڑھے لکھی خاتون پڑھا لکھا لفظ جو ہے انورٹڈ کامس میں کہ انہوں نے کہا تھا جب سیاچین میں ہمارے شہید ون فوری ایٹ کی قریب لوگ جب شہید ہوئے انہوں نے کہا تھا یہ تنخواہ لیتے ہیں اس چیز کی اس سے مزیکہ خیز بات نہیں ہو سکتی تھی دیکھیں میں آپ سے کہا رہا ہوں کہ یہ جو نو مولود سیول سوسائٹی ہے یہ کسی اور کی زبان سے اس خاتون سے یہ جواب آج میں کہنا چاہتی ہوں اس خاتون سے کہ پچیس ہزار پچاس ہزار کے لیے وہ اپنا بیٹا اور بھائی جا کے گولی کے آگے کھڑا کر کے دکھائیں پھر میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پچاس ہزار ایک جان کی قیمت ہو سکتی ہے کیا کوئی ایسی انسٹیوشن ہو سکتا ہے جو آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ تنخواہ تمہارے سامنے جاؤ جا کے گولی کھا کے آؤ کوئی تنخواہ کے لیے چالیس پچاس ہزار کے لیے گولی نہیں کھاتا ہے مار نہیں کھاتا ہے مرتا نہیں ہے شہید نہیں ہوتا ہے شہید ہوتے ہیں ہم جذبے کے لیے اپنے لیے خودداری کے لیے ملک کے لیے اپنی قیمت کے لیے شہادت اپنی قیمت ہوتی ہے اپنی ذات کی قیمت ہوتی ہے کسی پیسے کی قیمت ہرگز نہیں ہوتی ہے جی آصف صاحب ایسے بہت سارے پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے پڑے لکھے شاید اپنی آپ کو وہ پڑے لکھے جاہلوں والا حساب کتاب ہے بہت سارے نہیں ہیں کم ہیں بہت تھوڑی قداد ہے جو میں نے کہا نا کہ ایک طبقہ ہے جو ملکہ اور برطانیہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے جی اسلام علیکم سارے پڑے لکھے 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 کھے لکھے 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 لکھےăng موسیقی موسیقی آج کی بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہمارے بچے شہید ہوئے آج کی بات اتنی بھی ہے کہ یہ دن سیاہ نہیں ہے آج یہ کرج اس چینل کے توسط سے ہم لینا چاہیں گے میں لینا چاہوں گی کہ یہ سیاہ دن نہیں ہے یہ روشن دن ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہر اس دن سے اٹھنا سیکھا ہے جس کو دنیا نے سیاہی کے طور پر ہم پہ پھینکنے کی کوشش کی بچے تو کربلا میں بھی شہید ہوئے تھے لیکن اسلام کو ایک نیا نیا زندگی مل گئی تھی اس کے بعد سے ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہے جس کو سیاہی کے طور پر ہمارے موں پہ دشمن نے پھینکنے کی کوشش کی لیکن ہوا کیا آخر کار آخر کار ہم نے کھڑے ہو کر دکھایا اس دن کو سیاہ دن کہنے کی بجائے ایک روشن دن کہنا چاہیے کہ اس کے روشنی کی وہ رمکیں وہ کرنے پوٹیں ہیں جس کی ہمیں ہمیشہ سے ضرورت تھی جن کو دبانے کیلئے پوری دنیا نے کوشش کر لی ایک بہت دلچسٹ ریسرچ اس بارے میں ہمارے پاس ہے کہ دس ہزار ہجری میں حسن بن سباہ نام کا ایک بندہ جس نے بہت کوشش کی اور بینل اقوامی قوتوں کے ساتھ مل کے فرقوں میں باٹنے کا ایک ایسا منصوبہ رچا جس نے آج تک بھی اپنے پریکٹیکل قدم جمانے کی کوشش کی ہوئی ہے لیکن ہوا کیا حسن بن سباہ کا نام آج ایک باغی ایک ٹریٹر ایک غدار کے طور پر دیکھا جاتا ہے ایسے بہت سے فرقے ہمیں نظر آتے ہیں جو شاید ایسی چیزیں کر رہے ہوں گے جو فرقہ پرست یا پھر انتہا پسندی اور ایکسٹرینیزم کی لائن میں آتی ہوں گی لیکن ان کے باوجود بھی آج بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے ہم نے سوفٹ کانٹر میئرز کو جنریٹ کرنا ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے بارے میں بھی بحیثیت میڈیا پرزن بات کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی اور بات کر رہے ہیں کہ آج ہم فخر کرتے ہیں اپنے پاکستانی ہونے پر اور آج ہم جواب دیتے ہیں ان کو جنہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ ٹرریسٹ ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں میں محمد نوید خان بات کر رہا ہوں بات ہے لینگ کرپٹن سے جی محمد نوید کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آج کے دن کے حوالے سے میسیج ہے سارے بچوں کو آپ کا جو اس میں شہید ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے والدین کو آپ کا جنا سبر جمید عطا فرمائے اور ہم سب پاکستانیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک امیر محبت سے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکل اور باقی میرے بچوں کے لیے ہے چھوٹا سا ایک دو تین ورڈز ہیں وہ پہلا چاہوں گا کہ till the grass is green till the rose is red they will be mine until we get السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم السلام بہت شکریہ محمد نوید ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آسف صاحب آج کے دن کیا حوالے جو تنقید ہم نے کرنی تھی وہ جائز تھی ہم نے اپنے اوپر بھی کی ہم ان لوگوں میں سے نہیں رہے جنہوں نے شاید تنقید کے لیے یہ میڈیم چھوڑا ہے اور اپنے آپ کو شاید بھول گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی میں اسی پر کہنا چاہتا ہوں علاوہ پر میں بعد نہیں بلکل ہم پر تنقید ابھی ہونی ہے بلکل ہونی ہے میڈیا نے فلم انڈسٹری نہیں دیکھیں آپ امریکہ کی موویز دیکھیں ان کا سولجر کہیں پہ کچھ کرتا ہے اس کے اوپر مووی بن جاتی ہے آپ کے سولجرز نے کچھ نہیں کیا ہوگا کوئی ایک مووی نہیں بن سکتا کوئی ایک ڈراما نہیں بن سکتا کیا پرائیویٹ پروڈکشنز کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو کوئی تو خدا کا خوف کرنا چاہیے یہ تکلیف دے بات ہے یہ تکلیف دے بات ہے کہ لڑے بھی فوج اپنے لئے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے نغمیں بھی وہ بنائے تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیا کرو صرف کیک بیکس کھاوا میں یہ چاہتا ہوں کہ کوم اگر اس جنگ کو اون کر رہی ہے تو پھر فوج سے ایک قدم آگے کھڑی ہو میڈیا کو کوئی نغمہ میڈیا روز مٹی پلیت کرنے کے لئے پارلیٹیشن کی رات کو مزایہ گانے چلا رہا ہوتا ہے کیا ان کے پاس ایکیپمنٹ نہیں ہے ان کے پاس ہے ایکیپمنٹ انہوں نے اچھے خاصے نغموں کا ستیہ ناز کر دیا اور فرسودہ قسم کے طرح نے بنا کے سجدانوں کی مٹی پلیت کرتے ہیں تو یہ ایک نیشنل کاس کے لئے ایک نیل نغمہ نہیں آسکتا میری یہ تکلیف ہے مجھے اس کی اوپر شرمندگی ہے مجھے ندامت ہے کہ دونوں نغمے آئی ایس پی آر نے ہمارا فرسے قفایہ ادا کیا ہم یہ ادا کیوں نہیں کر سکے نور جائے مر گئی ہیں یا وہ لکھنے والے مر گئے ہیں یا وہ لکھنے والے مر گئے ہیں یا آپ میں وہ ویجن نہیں رہا ریٹنگ ہے بس دس منٹ میں کرو اور آگے چلتے بھرو لیکن سکسٹی فائیو کی وار تھی آپ کی قوم ساتھ کھڑی رہی ہے فوجی جو ہے وہ آپ کے نغموں کے لئے نہیں لڑتا فوجی کسی میڈل کے لئے بھی نہیں لڑتا لیکن آپ اپنی ذمہ داری تو عطا کریں اب ساتھ تو کھڑے ہوں قوم تو ساتھ کھڑی ہے آپ دیکھ لیں ہارا آدمی شاعر بن گیا یہ دکھ ہوتا ہے یہ کسی بھی طرح کیجر کا ہو یا کسی کے فراق کا ہو لوگ شاعر بن گئے ہیں لیکن ہم لوگ کچھ نہیں کر سکی ہمیں ماننا ہوگا اب تاکہ آج کے بعد جب اگلی آئے ان بچوں بچوں کے برسی تو آئیس پی آر کو گانا ریلیز نہ کرنا پڑے آئیس پی آر کو چانداز میں سے کوئی ایک پسند کر لیں اس نے دیئے اس نے دیئے اس پہ ریٹنگ پہ آؤ بلکل درست ہے ہمارے ساتھ سے ایک کالر ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام میں آپ سے کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اسلامباد سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے شہر کا ہی ایک رہنے والا ہوں کیا کہنا آپ میں پلیز سجاد کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے میں آج کے دن کے حوالے سے بہت افسوس ہے اب کی طرح سے بہت دل دکھی ہے بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں اور میرا بھائی جو آسف محمود صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ آئیس پی آر میں لکھ رہا ہے باقی لوگ کدھر کے میڈیا والے کدھر گئے یعوام کدھر گئی میں صرف ہاتھ پاندھ کے اتنی سی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ خود اپنے اپنے دکھ وہ بہت زیادہ ہے اور وہ بھی ہمارے بچے ہیں نہ وہ آئیس پی آر کے ہیں نہ وہ ہارمی کے ہیں وہ بھی میرے اور میرے جیسے دوسرے بھائی بہنوں کے بچے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہر روز یہ جتنے بچے شہید ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم جو فوج کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ بھی ہم بہت سارے شہید ہوتے ہیں ابھی اسی ایک ویگ میں ہم نے دیکھا پارا چنار میں بھی ہو ہوا ہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو بلکل درست ہے ان کا فون بسکنک نہ کیجئے گا بلکل درست ہے ان کے لیے نہیں پلیز روکے آپ اگر ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں تو بہت بہتر ہوگا مجھے ایک منٹ دیجئے انہوں نے بلکل ٹھیک بات کی ہے انہوں نے بلکل صحیح بات کی ہے میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ میں پاکستان کا پہلا صحابت ہوں جس نے ڈرون حملوں کے اوپر بھی بات کی اس کی اوپر کتاب لکھی انگریزی میں بھی اردو میں بھی اب اگر آپ ٹی وی پہ سن رہے ہیں تو مجھے سن لیجئے سارے دکھ ہمارے ہیں میں تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں پارا چنار میں جو گئے وہ بھی ہمارے ڈرون میں جو بچے شہید ہوئے وہ بھی ہمارے میں تو کہہ رہا تھا کہ جو فرانس میں شہید ہوئے وہ بھی ہمارے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوفوریوں کے بچے تھے یا کوفوریوں کا سکولہ یا پاکستان کے بچے تھے بلکہ یہ انسان تھے اور کوئی ڈرون میں شہید ہو کوئی مصوم بچہ وہ بھی ہمارا ہے ملالہ کیوں پر حملہ ہو ملالہ بھی ہماری ہے آپ کے صدیقی بھی ہماری ہے ہم واپس آئیں گے ابھی ایپی ایس سکول پشاور میں لائف ٹرانس میشن جاری ہے وہاں پہ پرائم منسٹر نواز شریف موجود ہے ہم وہاں پہ واپس جائیں گے اور اپنے پروگرام کی طرف بھی واپس آئیں گے ایپی ایس سکول پشاور کے کچھ کلپس لے گئے